ہیلو ایوری بان اسلام علیکم ویلکم ٹو مار چینل گورکپور گرل گوزیا سنبول آپ سب کیسے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اچھی ہوں گے اور الحمدللہ میں بہت اچھی ہوں تو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بل آئے کریں اسے بھی پریس کریں جس سے میری ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک جلدی پہنچیں تو دیکھیں یہ جلوس جو ہے کہ گورکپور میں نکالا گیا ہے اور یہ وسیم رجوی کے خلاف جلوس نکالا گیا ہے اور یہ جلوس کو نکالا ہے علیمہ ہے اہل سنت جو کی نارمل استدرگاہ مبارک خان سہید سے جلہ دکاری کیارالے تک نکالا گیا ہے یہ جلوس تو اس جلوس میں وسیم رجوی کی گرفتاری کی مانگ کی گئی ہے اور قرآن مقدس کی توہین برداس نہیں کی جائے گی مہارہ 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 مجھے رزوی کی گرفتاری ہو مجھے رزوی کی گرفتاری ہو مجھے رزوی کی گرفتاری ہو ہندوستان 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 ہمیں علماء یہ سنت شہرے گھرکبول ہم لوگ جتنے تنظیم علماء اہل سنت آستانہ مبارک خان شہیر سارے علماء اکرام جو گھرکپور تشریف آئے ہوئے ہیں یہ وسیم رزوی مردود نے جو قرآن کے شان میں گستاخی کی ہے اچھا بیس آیتوں کے بارے میں جو اس نے یا چکاد آئے کی ہے اسی کے خلاف احتجاج میں ہم لوگ آئے ہیں ڈی ایم کے وہاں صاحب کے وہاں مانگ کرنے کے لیے کہ اس مردود کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے اور ہم لوگ یہ اپنے دینے ڈی ایم صاحب کے وہاں آئے ہیں اپنے مانگ منطری جی کو بھی اور پردار منطری جی کو بھی کیونکہ ہمارے یوگی عدیتنات جی خود ایک دھرم اصل سے جڑے ہوئے ہیں اور چاہے کوئی بھی مذہب ہو کسی مذہب کے مزاق اڑانے کی اجازت نہیں دیتا اس لئے ہم یوگی عدیتنات جی سے ہم یہ وہ امید کرتے ہیں پورے شہر گورپور کے علماء اکرام کہ آپ جلد سے جلد اس میں سخت کاروائی کریں اور اس کو گرفتار کریں اور اس کو سزا دیں ہم لوگ آج ڈی ایم آفیس گورپور میں تمام علماء سنت تنظیم علماء سنت متعلقہ آستانہ حضرت مبارک خان شہید رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اور آج ہم ڈی ایم صاحب کے حوالے سے پردھان منطری کو اور سپرنگ کورٹ کو جو ہے ایک نوٹیس دے رہے ہیں ہم لوگ گیاپن دے رہے ہیں اس لئے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے وسیم رزوی نام کے شخص نے قرآن مقدس سے چھبیس آیتیں نکالنے کے متعلق سپرنگ کورٹ میں اس نے آچیکہ داخل کی ہے اس لئے ہم تمامی مسلمانوں کے درمیان یہ گصہ ہے اور کہ وسیم رزوی نے جو یہ غلط کام کیا ہے اور قرآن مقدس پر اس نے الزام اور صحابہ اکرام پر اس نے الزام آیت کیے ہیں کہ انہوں نے قرآن مقدس میں مازاللہ جو ہے اپنی طرف سے کچھ بڑھایا ہے تو مسلمانوں کے اندر اس بیان کے بعد جو ہے بہت گصہ ہے اور ہم لوگ اس کی گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں اور کورٹ سے بھی ہم یہ اپیل کریں گے کہ وہ اس کی یاچیکہ کو خارج کرے اور جب تک ایسا نہیں ہوگا ہم مسلمان چین سے نہیں بیٹھیں گے اور سب کے درمیان بہت گصہ ہے مسلمانوں کے درمیان اور اس پر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے اور اسے جلد جلد گرفتار کیا جائے سزا دی جائے وسیم رجوی نے قرآن پاک کی 26 آیتوں کو ریموب کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں یہ اچکہ دائر کی ہے میں ہندو مسلم ایک تک کمیٹی کے طرف سے امام بڑا متولیان کمیٹی کے سیوک تتدھان میں گورکپور کے دھرم گروہ کے ساتھ میں آیا ہوں میری مانگ ہے کہ وسیم رجوی اشوریہ گرند قرآن پاک میں سے 26 آیتوں کو نکالنے کی مانگ کر رہا ہے ہم مسلمانوں کو تکلیف ہے کہ قرآن ایک مکمل اسلام دھرم کا ایک گرند ہے اور اس میں سے کوئی بھی آیت رد و بدل نہیں کیا جا سکتا وسیم رجوی ایک شیطانی حرکت کر رہا ہے اور اس سمیں پورے بھارت کے اندر وسیم رجوی اکثر اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف شریعت کے خلاف بولتا رہتا ہے ہم لوگوں کی مانگ ہے بھارت سرکار کے راشت پتی سے جو گیاپن دیا ہوں کہ جلد سے جلد وسیم رجوی کی گرفتاری کر کے جیل میں ڈالا جائے اگر جی یہ بار گھومے گا تو آج قرآن سے چھبیس آئیتوں کو نکالنے کی مانگ کر رہا ہے کل کہے گا گیتہ سے یہ انس نکال دو کل کہے گا رام چریت مانت سے یہ انس نکال دو کل کہے گا گرو گرند صاحب سے یہ انس نکال دو تو اس سے پہلے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے نہیں تو جو بھی شوری گرند ہے اس پر یہ کمنٹ کرے گا اور یہ ہم مسلمان برداس نہیں کر سکتے پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے پوری کائنات کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل کیا اس میں ایک حرف کا بھی بدلنا ناممکن اسمبہ اور محال ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا اس میں کوئی تبدیلی کی جائے لیکن وسیم رزوی نے قرآن کریم کے خلاف سخت گستاخی کی ہے اور اس میں چند آیات کی اس نے نشان دے ہی کی ہے کہ ان آیات کو نکال دیا جائے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کسی انسان کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے کہ اس میں ایک حرفیدہ ہو سکے قرآن کریم کو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے اور وہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے جب سے دنیا بنی ہے اس وقت لے کر کے قیامت تک ایک حرفی کوئی اسے بدلنا چاہے بدل نہیں سکتا ہے لیکن اس نے بہت بڑی گستاخی کی ہے قرآن جس کے ایک ایک ہر پر ہمارا ایمان ہے کہ اس میں ایک بھی نقطہ نہیں بدل سکتا ہے وہ آیت کے بدلنے کی بات کرتا ہے اس سے اس کے قبیح ناپاق قول سے مسلمانوں کا دل مجروح ہوا ہے زخمی ہوا ہے ہم حکومت ہند سے اور وزیر عالی اتر پردیش سے ہم ایم کرام علمائی کرام ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وسیم رضوی کی گریفتاری ہو اور اس کو سخت سے سخت سزادی جائے ایسی سزادی جائے کہ لوگ دیکھ کر کے عبرت حاضل کریں کہ کسی مذہبی پیشبہ یا کسی مذہبی کتاب پر انگلی اٹھانے والے کا حشر کتنا برا ہوتا ہے تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وسیم رضوی کو جلدی گریفتار کیا جائے اور اس کو سخت سے سخت سزادی جائے ایسی سزادی جائے کہ دیکھ کر کے اس کے روح بھی کامپ اٹھے